بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے تمام ناظرین کو خوشحاب دید ناظرین اکرام کرنلش عثمان کے سیزن 3 میں ہم بالکل نئے جنگجووں کا ایک ٹولا دیکھ رہے ہیں جن کا نام کٹالانز ہے اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے شائقین جاننا چاہتے ہیں کہ کٹالانز کون تھے تو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ان کے بارے میں آپ کا مکمل تاریخ بتائی جائے گی کہ کٹالانز کون تھے ان کا عثمانی ترکوں سے آمنہ سامنا کتنی جنگوں میں ہوا اور ایک ایسا وقت کیوں آیا جب ترکین کٹالانز سے ڈڑنے لگے تھے اور پھر ایسی صورتحال میں جب ترکین کٹالانز پر کابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ایسی غیب مدد آئی جس نے ان کٹالانز کو ختم کر دیا جو ترکوں کے لیے دہشت کے علامت بن چکے تھے کیونکہ ناظرین اکرام یہ وہ واحد فوج تھی جس کے خلاف ترک ایک بھی جنگ نہ جیت پائے تھے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کٹالانز کی حقیقت کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں 27 جولائی 1302 میں ہونے والی عثمانی ترکوں اور بازنطین فوج کے درمیان بیفیوس کی جنگ میں جب عثمانیوں کی قیادت عثمان غازی نے کی اور بازنطینی فوج کی قیادت ایک بازنطینی کمانڈر نے کی جس کا نام جارج موزلان تھا اس جنگ کا نتیجہ عثمانیوں کی فتح کی صورت میں نکلا اور اس جنگ کا نتیجہ ایک اہم اعلان تھا کہ بازنطینی سلطنت کا صوبہ بیتینیاں اب ترکوں کے پاس چلا جائے گا عثمانیوں کی یہ کسی بڑی جنگ میں پہلی بڑی فتح تھی جس کے بعد بازنطینی اپنے قلوں تک محدود ہوتے گئے جو کہ ایک کے بعد دیکھ کر کے عثمانی فتح کرنے لگے اور اس فتح کے بعد عیسائی آبادی تیزی سے یہ علاقے خالی کر کے بازنطینی سلطنت کے یورپی علاقوں کی طرف منتقل ہونے لگی جس سے ان علاقوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا یہ تمام صورتحال بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ اینڈرونکوس دوئیم پلیلیولوگوس بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا اور پھر شہنشاہ اینڈرونکوس نے جزیرہ سسلی میں موجود کیٹلانز کے فوج کو طلب کر لیا لیکن سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ کیٹلانز کون تھے تو ناظرین اکرام کیٹلانز کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ لوگوں کو اس دور میں جانا ہوگا جب مسلمانوں نے جزیرہ نمہ آئی بیریہ پر حملہ کیا تھا کیٹلانز انہی علاقوں کے رہنے والے تھے اور اصل میں یہ شمالی سپین کے پیرنیز پہاڑوں کے چرواہے تھے اور سپین میں پیرنیز کی وادیوں میں جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائیاں چل رہی تھی تب ایسے صورتحال میں یہ عیسائی چرواہے یہاں سے نکل گئے اور خود کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے خود کو منظم کیا اور غیر قانونی گروہ بنا لیا اور دشمنوں پر چھاپا مار کاروائیاں شروع کر دی اور جو ملتا اسے لوٹ لیتے عرب ان جنگجو چرواہوں کو المغوار کہنے لگے جس کا مطلب تھا تباہ کرنے والے جو کہ انگلیش میں بدل کر المغوارز بن گیا ناظرین اکرام کٹالانز یا المغوارز آپ جو بھی کہلیں ان کے چھاپوں کا مرکز مسلمان آبادیاں تھی اور ان کے بڑے دشمن مسلمان تھے اور یہ اس قدر سخت جان تھے کہ پتھریلی زمین پر کھولے آسمان تلے سخت سردی میں بھی آرام سے سو سکتے تھے کٹالانز خون خار ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ماہر جنگجو تھے کہ لڑائی اور حملہ دونوں منظم طریقے سے کرتے ان کے حملے کا طریقہ یہ ہوتا کہ انتہائی تیزی سے حرکت کرتے ہوئے مسلمانوں کی کسی بستی پر حملہ آور ہوتے اور مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی مدد پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ کسی بھی قسم کی بڑی اور منظم فوج سے نہیں لڑ سکتے تھے بلکہ یہ کسی بھی بڑی اور مضبوط گھڑ سوار فوج سے باس آنی لڑ سکتے تھے اور انہوں نے مسلم سلطنتوں کے بربر گھڑ سواروں کے دستوں کو مہدار جنگ میں باس آنی شکست دی تھی اب اس کے ساتھ ایک اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کا حلیہ کیا تھا تو ناظرین اکرام عام کٹالانس یا تو زیرہ بلکل نہ پہنتے یا پھر چھوٹے سائز کی پہن لیتے ان کے بال لمبے اور داڑیاں بھی لمبی ہوتی ان کے ہتھیاروں میں ایک بڑا نیزہ دو بھاری چھوٹے نیزے جنہیں ایزکو ناز کہا جاتا تھا اور ایک چھوٹی تلوار یہ اپنے ساتھ ہتھیار کے طور پر رکھتے تھے کٹالانس کئی نسلوں تک یہی لوٹ مار کی زندگی گزارتے رہے اور انہیں سارا سال محنت کر کے کمانے کی بجائے یہ لوٹ مار کی زندگی زیادہ آسان معلوم ہوئی اس طرح یہ جنگجو دستہ جس کا نام کٹالان کمپنی تھا مغربی یورپ کے پہلے کرائے کے سپاہی بن گئے تھے اور اب ناظرین اکرام ہم جانتے ہیں کہ عثمانی ترکوں کا اور کٹالانس کا آمنہ سامنہ کب کب اور کیسے ہوا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا کٹالانس کا سربراہ روجر ڈی فلور ایک سابق ٹیمپلر تھا اور کٹالان کمپنی میں آنے سے پہلے وہ بحری کذاکی کا کام بھی کرتا رہا جب بازندینی شہنشاہ انڈرو نیکوس نے کٹالانس کو بازندینی سلطنت میں عثمان غازی اور ترکوں کے خلاف طلب کیا تب روجر ڈی فلور نے بھاری قیمت کٹالانس کی لگا کر اپنی خدمات بازندینی شہنشاہ کو دیں جو کہ ترکوں کے خلاف بڑی کاروائی کا ارادہ کیے بیٹھا تھا روجر ڈی فلور انتالیس کشتیوں میں اپنے پندرہ سو نائٹس اور چار ہزار المگوار انفینٹری کے ساتھ اینٹولیا کی طرف روانہ ہوا یہ کٹالان جنگجو ستمبر تیرہ سو تین میں کسٹنطنیہ پہنچے جہاں یونانیوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور شہنشاہ انڈرو نیکوس نے روجر ڈی فلور کی شادی اپنی بھانجی سے کر دی جو کہ بلغاریا کے شہنشاہ کی بیٹی تھی اور روجر ڈی فلور کو بازنطینی شہنشاہ کے طرف سے گرینڈ ڈیوک کا خطاب بھی ملا اس کے بعد انڈرو نیکوس کی طرف سے کٹالانز کو پہلا حکم یہ ملا کہ وہ اینٹولیا جا کر ایک بازنطینی شہر جس کا نام فلیڈلفیا ہے اسے ترکوں سے پاک کریں ناظرین اکرام اس بازنطینی شہر کو ترکوں نے کئی سال سے گھیر رکھا تھا اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا روجر ڈی فلور اور اس کی فوج نے آٹھ دن سے بھی کم وقت میں ان ترکوں کو ختم کر دیا اور دس سال سے بڑا ایک بھی ترک زندہ نہ چھوڑا بازنطینی شہر فلیڈلفیا کا جرمیان قبیلے کے سردار یاکوب بن علی شاہر نے محاصرہ کر رکھا تھا اس کے بعد اکتوبر تیرہ سو تین میں انہوں نے کارشید ترکوں کے خلاف سائزیکس کی جنگ لڑی اور فتح یاب ہوئے اس کے بعد کٹالانز نے کیپ آٹیک میں اوز ترکوں کے قبیلوں پر حملے کیے اور ان حملوں میں تین ہزار ترک گھڑ سوار اور دس ہزار پیدل ترکوں کو قتل کیا اور عورتیں اور بچے قیدی بنائے اور اگلے تین سالوں میں کٹالانز نے یونان میں موجود ترکوں کا قتل ایام کیا اور تمام یونان سے ترک ختم کر دیئے ناظرین اکرام میں جنگوں کے نام بیٹل آف ٹائر بیٹل آف آنیا اور بیٹل آف کبسٹرا ہیں ان جنگوں کے دوران کٹالانز نے بہت سے ترکوں کی لاشیں شہنشاہ کو توفے کی طور پر پھجوائیں اور اس کے علاوہ کٹالانز نے نمفیون اور مگنیشہ کے علاقوں میں ترکوں سے کامیاب جنگیں لڑی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ترک ان سے خوف کھانے لگے اب بازنتینی شہنشاہ اینڈر نکوز کی خوشی کی حد نہ تھی کہ اس نے اپنے علاقوں پر دوبارہ اپنا قبضہ قائم کر لیا ہے اور ترکوں سے چھٹکارہ پا لیا ہے اور ناظرین اکرام عثمانی ترک ان کٹالانز کے موجودگی میں کبھی بھی بازنتینی سلطنت کے قلوں پر قبضہ نہ کر پاتے اگر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نہ اترتی بازنتینیوں اور کٹالانز کے درمیان ایک ایسا تنازہ پیدا ہو گیا تھا جس سے کٹالانز اپنوں ہی کے ہاتھوں غداری کا شکار ہوئے اور ہوا یوں کہ بازنتینی شہنشاہ اینڈر نکوز کے موت کے بعد اس کا بیٹا مائیکل نہم پلیلیو لوگوس تخت نشین ہوا مگر کٹالانز کے سربراہ ڈی فلور کا خیال تھا کہ یہ اینڈر نکوز کا بیٹا اتنی اہلیت نہیں رکھتا کہ اتنی بڑی سلطنت کا سربراہ بن سکے اور اس کی نا اہلی ترکوں کو دوبارہ مضبوط بنا سکتی ہے اس لیے ڈی فلور نے اعلان کیا کہ وہ بازنتینی سلطنت کا کیسر ہے تاکہ عیسائی علاقوں کی عثمانیوں سے حفاظت کر سکے اگرچہ ناظرین اکرام یہ خطاب فلحال عزازی تھا لیکن نئے شہنشاہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی وہ روجر ڈی فلور سے حسد اور کٹالانز کی طاقت سے خوف کا شکار ہو گیا جبکہ دوسری طرف ترکوں کے خلاف کٹالانز کی فتوحات کے بعد بازنتینی عوام بھی کٹالانز اور روجر ڈی فلور کے گن گاتی تھی اس صورتحال میں نئے نوجوان شہنشاہ کو کٹالانز کے مقبولیت اور بھی خوف صدا کرنے لگی اس لیے اس نے کٹالانز کو ختم کرنے کا سوچا جبکہ دوسری طرف کٹالانز ترکوں کو تو شکست دے چکے تھے لیکن اپنی لوٹ مار کی عادت سے مجبور ہو کر بازنتینی علاقوں میں بلا وجہ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے لیکن روجر ڈی فلور اپنے سپاہیوں کی طرف سے بازنتینی شہریوں کو ہر جانہ ادا کر دیا کرتا تھا اور کٹالانز کا دستہ اب اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ ان کے پاس تین ہزار ترک کھوڑے بھی تھے اور یہ بازنتینی فوج کا ایک اہم دستہ کہلاتی تھی ان کامیابیوں نے روجر ڈی فلور کو مغرور بنا دیا اور وہ ایناتولیا میں اپنی الگ ریاست قائم کرنے کا سوچنے لگا دوسری طرف شہنشاہ مائیکل نے ان کے خلاف جو منصوبہ بنائے تھا اس پر عمل کرتے ہوئے ایک نئی مہم پر روانہ کرنے سے پہلے اس نے روجر ڈی فلور اور اس کے بہترین آدمیوں کو الویدائی کھانے پر محل میں مدو کیا اور پھر انہیں بے رحمی سے قتل کروا دیا بازنتینی شہنشاہ نے اس مقصد کے لیے البانوی قاتلوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور یہ البانوی قرائے کے فوجی یا قاتل الانس کہلاتے تھے روجر ڈی فلور کو اس کے تین سو گھڑ سواروں اور ایک ہزار پیدل فوج سمیت قتل کیا گیا اس کے بعد شہنشاہ مائکل نے باقی کٹلانس کی مدد سے گیلی پولی پر حملہ کیا مگر یہ حملہ ناکام ہوا اور بہت سے کٹلانس اس دوران ختم ہو گئے اب کٹلانس کے پاس صرف دو سو چھے گھڑ سوار اور بارہ سو چھپن پیدل سپاہی تھے اور ان کا کوئی لڑا کا جنگجو سربراہ کے طور پر نہیں تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہنشاہ مائکل کو جولائی تیرہ سو پانچ میں اپروس کی جنگ میں شکست ہوئی جس میں مزید کٹلانس مارے گئے اس کے بعد کچھ کٹلانس بھاگ کر ادھر ادھر کے علاقوں میں چلے گئے لیکن اب ان کی قوت وہ پہلے والی نہیں تھی اور یوں آہستہ آہستہ کر کے کٹلانس کا وجود تاریخ کے صفحات سے غائب ہو گیا اور ناظرین اکرام موریخین یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کٹلانس اپنوں کی غدداری کا شکار نہ ہوئے ہوتے تو تورک کبھی بھی بازنتین علاقوں پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے تو ناظرین اکرام یہ تو تھی کٹلانس کی تاریخ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ سوشل اور پولیٹیکل افیرز پر میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوسری چینل لائٹ ہاؤس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ